اسلام علیکم ویورڈ میں ہوں باجی پرمین باجی پرمین ہیلتی امیٹی ٹیپس کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن آئیکن کو پریس کیجئے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل باجی پرمین ہیلتی امیٹی ٹیپس سے خوش آمدید یہ تو ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں میرے کو خیر ہیسے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بہت زیادہ لوگوں کی پریشانی تھی جو لوگوں کے ہاتھوں پاؤں کی جلن ختم نہیں ہوتی رمضان شیر کے مہینے میں بھی ان کے بہت زیادہ ہاتھوں پاؤں میں جلن ہوتی ہے تو میں لوگوں کہنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کے جلن ہو یا ہر وقت آپ کے جلن رہتی ہے تو دو ٹائم آپ نے ناریل تیل کا آپ نے مساج کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے صبح کو اٹھے اور گھاس پر ووک کیا کریں ننگے پاؤں تو اس طرح جو ہے آپ کو تھندگ محسوس ہوگی اور آپ کے دماغ تر جو ہے تھندگ پہنچے گی تو یہ آپ نے عمل کرنا ہے صبح اٹھنے کے بعد ہی کہ اس کے بعد جو ہے آپ نے دھنیا خوشک لے لینا ہے اور آپ نے صنف بھی خوشک لے لینا ہے جو دیکھ رہے آپ کے سامنے موجود ہے صنف جو ہے بعض لوگ کلر والی لے لیتے ہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے یہ کلر جو ہے قدرتی ہے آپ نے اس طرح کا صنف کا جو رکھ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی صنف آپ نے لینا ہے کلر والی صنف آپ نے استعمال نہیں کرنی جو مہدے کے لیے نقصان دے ہے آپ اپنے دھنیا خوشک کا پوڈر بنا لیجئے گا ایک چمچ آپ نے پوڈر بنانا ہے اور ایک چمچ آپ نے صنف کا اور دھنیا کا دونوں کا ایک چمچ لینا ہے دو چمچ آپ لے کر اس میں آپ نے کیا کرنا ہے مصری آپ نے اس میں اٹھ کر دینا ہے مصری اس میں اتنی ملائیں تھوڑی سی یعنی کہ جو آپ کھا سکیں شگر کے اگر مریض ہیں تو مصری نہ اٹھ کریں ایسے ہی یہ دو چمچ جو لے کر موں میں آدھا گھنٹہ پہلے یعنی کہ کھانا کھانے کے بعد آدھا گھنٹے کے بعد آپ نے آدھا چائے کا چمچ جو ہے آپ نے چبا لینا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں چمچ آپ ملا کر رکھیں اس کے بعد آپ مصری کو اٹھ کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے مگر مصری اٹھ کریں گے تو یہ بھی تھنڈی ہے تو آپ کو سکون دے گے مگر شگر کے مریض جو ہے مصری استعمال نہیں کرنے گے ٹھیک ہے اس میں تھوڑی سی مصری ملا کے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد آپ نے آدھا چائے کا چمچ آپ نے لینا ہے جب یہ دو چمچ آپ کے پاس ہوں گے تو اس میں سے آدھا چمچ آپ نے مصری ڈال کر چبا لینا ہے اور اس کے بعد ایلو ویرا جیل بھی رات کو لگا کر سو جائیں اس سے بھی فرق پڑے گا ایلو ویرا جیل کا تازہ پتہ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو تازہ پتہ لے کر اور اس کا گودہ جو ہے وہ آپ نے اپنے پیروں پر مساج کر کے سو جانا ہے اوپر نیچے ساری جگہ مساج کرے آپ کے پیروں کا رنگ بھی فیر ہو جائے گا اور آپ کو سکون میں ملے گا کیونکہ اس میں تھنڈک ہوتی ہے اور ایلو ویرا جیل بھی مفیدہ کھانے کے لیے بھی لگانے کے لیے بھی دونوں صورتوں میں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اگر تھوڑا سا پیس آپ کھا بھی لیں گے چبا کر تو بہت اچھا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہاتھوں پاؤں کی جلن ختم کرے گا یہ میرا کامیاب نسکہ آپ استعمال کریں مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھا فیڈبیک دیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولے گا اور بیل بٹن آئکن کو ضرور پرس کیجئے گا تاکہ اس طرح کے مفید اور کارامن اس کے اب تک بہت جلد پہنچتے رہے اور آپ فائدہ اصل کرتے رہے بچے بڑے مرد دورتیں سب امیران اس کا بے فکروں کو استعمال کریں اس کا کوئی سائٹ فیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے جی مجھے دیجئے گا اجازت آج کے لئے تنا ہی کافی ہے انشاءالترہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں انہی ویڈیو میں رب تک کے لئے اللہ نگے پانے